تنہائی میں گناہ کرنے کی عادت کو کیسے چھوڑے دیکھیں تنہائی میں گناہ کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے اس کے تعلق سے ایک سلف کا مشہور خوال ہے اچھا خوالیں سنیئے وہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو چونکہ جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو یہاں گواہ بھی وہی ہے اور جج بھی وہی ہے تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو چونکہ یہاں جو جج ہے وہی گواہ ہے آپ دیکھئے کیس میں جج اور گواہ ایک ہی ہو تو کتنا خطرہ ہے اللہ ہی آپ کے خلاف گواہ ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے لہٰذا ہمیں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے انسان کناہی میں گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے یوسف علیہ السلام کناہی میں کیسے بچے اللہ کا تقوی اختیار کر کے جبکہ عزیز مصر کی بیوی نے پوری بری نیت کے ساتھ آپ کے اوپر ہاتھ دالنے کی کوشش کی آپ ایک حسین و جمیل و خوبصورت نوزوان تھے تو بہرحال اس طرح سے ہم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے چاہیے تقوی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حلال کرے اور حرام سے بچے تقوی کی کیفیت پیدا کیجئے تو انشاءاللہ انسان اجتماعیت میں بھی اور انفرادیت میں انشاءاللہ دنانی کریں